اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج کے ہماری ویڈیو بہت زبردست ہے ہم کچھ سمر رنگز کے بارے میں بات کریں گے تو جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور تمام لوگ کو دی ہائیڈریشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پانی کی کمی ہماری دور ہو جائے لیکن اس سے ہماری ہیلتھ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور جو ہماری پیاس ہے وہ بھی بجھ جائے تو سب سے پہلے ہمیں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے ہمیں اس کی علامات کی پہجان ہونا ضروری ہے کہ اس کی علامات کیا کیا ہیں ری ہائیڈریشن کی جو علامات ہیں ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں ویڈیو شارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک شئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو آئیکن دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو علامات کی ہم جب بات کرتے ہیں پانی کی کمی کی علامات کیا ہو سکتی ہیں تو ہمیں پیاس زیادہ لگنے شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ آپ کو جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سابچیٹرہ پان آپ کے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے آپ کی جو بال ہیں وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی جو آنکھیں ہیں ان کی گرد ہلکے آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی آنکھیں اندر کی طرف دھنس جاتی ہیں درک سرکلز آپ کے جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرم ہوتی ہے اور یہ آپ کی لئے ہیلتھ کے لئے اچھی علامت نہیں ہے تو سمجھ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری مشروعات جیسے کہ آپ کو میں نے ٹائٹل میں آپ نے دیکھ لیا تو سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے مشروعات کے بارے میں تو وہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے وارٹر وارٹر آپ استعمال زیادہ سے زیادہ کریں لیکن ہمارے زیادہ تر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں وارٹر استعمال کریں لیکن اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آٹھ سے بارہ گلاس دن میں پینے ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ پانی ہم پی نہیں سکتے تو اس کے لئے ہمیں اس طرح کی کوئی ورنگز چاہیے ہوتی ہیں جس سے ہم پینے اور اس سے ہماری جو پانی کی کمی ہے وہ زیادہ سے زیادہ دور ہو جائے تو ہیلتی جو ڈرنگز ہیں اور جس سے ہمیں انرجی مل سکتی ہے وہ ہے پجاب میں زیادہ تر پایاتا تھا ہے ستو گنے کا جوز جو آپ کو ہر جگر پر مل جاتا ہے زیلی اور اس سے آپ کی پانی کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ دور ہوتی ہے نیکسٹ ہم دوسری جو مشروعات کی بات کریں تو ہے املی آلو بخارے کا شربت املی آل بخارے کا جو شربت ہے وہ گرنیوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس سے جو آپ کی پانی کی کمی ہے وہ دور ہو جاتی ہے تیسری ہم بات کریں گے جو عام گھروں میں ہر ٹائم پایا جاتا ہے وہ ہے شکنجی شکنجی سے جو ہے اس سے بھی آپ کی پانی کی کمی دور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مشروعات کے بارے میں بات کریں تو پودوینی کا شربت بھی ہم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ لسی کی جو ہے بہت سی اقسام ہیں اس کے علاوہ ہمیں آپ کو جو بتا رہی تھی فالسہ فالسہ جو ایسا فروٹ ہے جو آپ کو مل سکتا ہے گرنیوں میں اور آپ اس کا جوس منا سکتے ہیں تربوس کا جوس منا سکتے ہیں اور ان تمام جو چیزیں آپ کو میں بتا رہی ہوں اس میں آپ اپنی جو شربت کی جو افادیت ہے وہ آپ ختم کر دیتے ہیں وہ ایک چیز شامل کرنے سے وہ کیا چیز ہے وہ ہے چینی وائٹ شیوگر جو آپ استعمال کرتے ہیں اس سے تمام جو افادیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کے لئے امپورٹنٹ جو ٹپ ہے وہ آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ نے چینی کا استعمال کم سے کم کرنا ہے اور آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے مشروعات پینا ہے تاکہ آپ کی بہت سی جو ہے پانی کی کمی دور ہو جائیں لسی کی بہت سی اقسام ہے جس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو لے لینا ہے ون ٹیزے ٹو کے کرڈ وان شیگر لے لینے ہے اور سفون ملک میں لے لینا ہے اور اس کو آپ نے جوس اس کا بنانا ہے اور یہ آپ کا جوس جو ہے بن کر لسی تیار ہے تو نیکسٹ آپ نے لے لینا ہے کرڈ بلیک سالٹ لے لینا ہے کالا نیمک جنجر آپ نے ادرک لے لینی ہے کیومن سیڈز لے لینے ہیں چل ملک لے لینا ہے منٹ لیوز لے لینے ہیں اور ان کو آپ نے اچھی سے گرائنڈ کر لینا ہے اور آپ کی لسی سیکنڈ جو لسی ہے وہ آپ کی بن کر تیار ہے نیکسٹ آپ نے کرڈ لے لینا ہے گرین چیری لے لینی ہے جنجر لے لینا ہے کیون سیڈز لے لینا ہے چاٹ مسالہ لے لینا ہے سالٹ لے لینا ہے کرینڈر لیفز لے لینا ہے چیلڈ ملک لے لینا ہے اس کو آپ نے جوس گرینڈر میں اس کو کرنا ہے اور آپ کی لسی بن کر تیار ہے یہ تمام تین قسم کی لسیاں آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ ہی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس لسی جو ہے آپ کو اویلیبل ہوتی ہے آپ جہاں تو گھر سے نکلتے ہوئے پہلے پی لیں یا واپس آنے سے آ کر پیئیں تو آپ کی بہت سی جو کمی ہے پانی کی وہ دور ہو سکتی ہے ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک شیئر کریں Thank you for watching